ہٹایا گیا ہے اسی کے بارے میں ہم لوگ سر جوڑ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور اس کو لے کر ہم لوگ منتب انرجی کے پاس بھی جائیں گے باتیں کریں گے اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ امید آئے کہ حل نکلے گا کیونکہ کاریس ایب سے منتب انرجی ہماری مکم منتری نے خاص ان کو کہا تھا کہ اردو کو پھر بھارک کیا جائے گا ان کو یاد دہانی کرانی کی ضرورت ہے منتری جعبد احمد خان نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جس طرح و بی سی ایس میں اردو بھاشا کو ہٹایا گیا ہے ہم لوگ منتب انرجی کے پاس جائیں گے اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ حل ضرور نکلے گا ساتھی منتری جعبد احمد خان نے کہا کہ قاریف فضل رحمان سے منتب انرجی نے کہا تھا کہ اردو کو پھر سے بحال کیا جائے گا اور منتب انرجی کو پھر سے یاد دلانے کی ضرورت ہے وہیں امام عید گھا قاریف فضل رحمان نے کہا کہ 21 تاری کو نیتا جی انڈو سٹیڈیم میں پروگرام ہوگا جس میں بہت ساری باتیں رکھی جائیں گی آپ کو بتا دے کہ کالکاتا خلافت کمیٹی نے توپسیا کے بوٹنگ کلب میں سارے اردو کے انٹلیکچول کو بلا کر اردو کے تعلق سے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں سب سے بڑا مدہ WBCS کا تھا کالکاتا خلافت کمیٹی نے کوشش کی ہے کہ جو بھی خامیاں جو بھی پریشانیاں ہیں ایڈیوکیشن پالیسی میں جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اس کے بارے میں واقعی فعال کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اور اس کو کس طرح صدارہ جائے سیلیشن دینا چاہیے آج الحمدللہ تمام کالکاتا کے دانشور اسکول کے ہیڈ ماسٹر اسکول سے تعلیم سے جڑوے تمام لوگ آئے ہیں اور ہم لوگوں نے سر جوڑ کر ایک پوشش کیا ایک مشورہ تیار کرنے کا اور خاص کر جو سیلیشن آیا ہے اس کو لے کر پھر ہم لوگ بیٹھیں گے بیٹھ کر ہم لوگ پھر تمام لوگوں کے پیش اس کو لے کر ڈسکس کر کے پھر ممنڈم بنے گا گورنمنٹ کو بھی دیا جائے گا اور حکومت وقت جو ہے اس کی مکمنتری سے ہم لوگ ٹائم مانگیں گے مل کر ان سے بات کرنے کے لئے ملی صاحب بھی آج یہاں پر موجود کافی وقت دی ہیں رنوڈ گریمی صاحب تمام جو ہمارے خلافت کے لوگ ہیں تماموں نے بہت محنت کیا سبوں کا شکریہ کے ساتھ سب سے زیادہ شکریہ کریں گے جو لوگ آج آئے ہیں ان کا وہ لوگ اپنا ٹائم قمتی ٹائم دے کر یہ بتا دیا ہے کہ آج کلکتے کے لوگ بہت سیریس ہیں تعلیم کے بارے دیکھئے ہٹایا گیا ہے اسی کے بارے میں ہم لوگ سر جوڑ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور اس کو لے کر ہم لوگ ممتاب انریجی کے پاس بھی جائیں گے باتیں کریں گے اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ امید آئے کہ حل نکلے گا کیونکہ کالی صاحب سے ممتاب انریجی ہماری مکم منتری نے خاص ان کو کہا تھا کہ اردو کو پھر بھال کیا جائے گا ان کو یاد دہانی کرانی کی ضرورت ہے دیکھئے ہم لوگ خلقتہ خلافت کمیٹی کے طرف سے ہم لوگ نے اپنا جو تائرہ آیا ہے کام کرنے کا اس کو بڑھایا ہے اور ایڈکیشن کے بارے میں ایڈکیشن سب کمیٹی کا ہماری شیئرمن ہے ان کے ایڈوائیس پر ان کے سوچ پر ہم لوگ بیٹھ کمیٹنگ کر کے کہہ کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو اردو ہو بنگلہ ہو ہندی ہو جہاں جہاں ہیں ان کے جو جو پرابلم ہے خلی اس ممانوں کا نہیں انگیویسٹرک مائنیٹیز ایڈکیشن بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں ہیسائی بھی آتے ہیں وہ لوگ بھی اگر ہم لوگ اپروش کریں گے ان کے بارے میں بھی ہم لوگ باتیں کریں گے اور کارلی صاحب نے تو خاص کہا ہے کہ تمام لوگوں کا مسائل کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءال یہ ایسا تو رہی ہے اردو والے بنگال سے اردو کو ختم ہونے نہیں دیں گے اور یہ اپنی کوشش اور تحریک جاری رکھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ اردو کا کام اور آگے بڑھیں گے انشاءال بیسیس کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو کریں گے لیکن اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ یاد دیہانی کی چھتھی بھیجی تو ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں مل کیس تاریک کو نیتا جی انڈور سٹیڈیم میں ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے اور اس میں بنگال کے بہت سارے ایمہ اور معزین حضرات جمع ہوں گے تو ہم لوگ اپنا بہت سارا ڈیمانڈ ہمارا ہے ہم نے اس کو ڈوٹ کیا ہے وہ ان کے سامنے ہم رکھیں گے